السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی مزیدار چٹ پٹی آلو کی قطلی کی ریسپی شیئر کروں گی ایک تو یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور دوسرا گرمے ہار کوئی پسند کرتا ہے تو اسے میں کچھ الگ طریقے سے بناوں گی چٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے آپ اسے بریک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں اور پراٹھوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو تھمز اپ کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں تو آئی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے پین میں ہاف کپ آئل شامل کیا ہے آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا کیونکہ ہم نے ہر چیز کو فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد آپ آئل کو الگ کر سکتے ہیں جب آئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ون ڈیبل سپون زیرے کا شامل کریں گے زیرے کو یہاں پہ ہم تھوڑا سا روست کریں گے جیسے ہی اس کی خوشبو آئے گی اور کلر چینج ہوگا ہم اس میں آلو ڈھال دیں گے یہاں پہ میں نے آلو کو اتنے موٹی بیسز میں کٹ کر لیا تھا تین ادر آلو لیئے ہیں اور ان کو سلائسز میں کٹ کر کے وہ شامل کیے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم آلو کو فرائے کریں گے آلو کو فرائے کرتے ہوئے ہم اس میں ون ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اور پھر آلو فرائے کر لیں گے اور جب آلو ففٹی پرسن تک فرائے ہو جائیں گے تو اس میں ٹو ڈیبل سپون گٹے ہوئی ہری مچھیں شامل کریں گے اگر آپ کو زیادہ سپائسز بسامد ہے تو آپ اس میں ٹی ڈیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں یہ تقریباً سات سے آٹھ مچھیں شامل کی ہیں تین سے چار مل مزید فرائے کریں گے کہ ہم نے آلو کو ایٹی پرسن تک کٹ کرنا ہے اس پوائنٹ پہ آلو کو چیک کر لیں گے یہ دیکھیں آلو نرم ہو چکی ہے اب ایک میڈیم سائز کا پیاس سلائس میں کٹ کر کے وہ شامل کریں گے پیاس کو بھی ہم دو سے تین منٹ فرائے کریں گے کہ پیاس نرم ہو جائے اس سے زیادہ ہم نے پیاس کو کک نہیں کرنا اس طرح نرم سی پیاس سالن میں بہت اچھا پلیور دے گی جیسے ہی پیاس نرم ہوگی اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر چاپ کر کے وہ شامل کریں گے بس اسے ہلکی ہاتھوں سے ایک سے دو منٹ مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ دیماتر کا پانی خوش ہو جائے اور اگر آلو میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو وہ بھی پک جائیں یہاں میں مزیدار آلو کی کتلی تیار ہے سبز میچوں کے ساتھ یہ بہت ہی ذائکے دار بنی تھی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دی شاؤٹ کرتے ہوئے جو ہم نے ایکسٹر آئیڈ ڈالا تھا اس کو لگ کر لیں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لگے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ